اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات پونہ کے ماخزوں میں سے ڈیش ماخز جدید ٹکنالوجی پر مبنی ہے دوسرا پونہ کے ڈیش میں مہاتمہ گاندی میموریل میوزیم میں گاندی جی کی تاریخ سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے تیسرا بیسویں صدی میں جدید ٹکنالوجی کے غیر معمولی ایجاد ڈیش ہے پہلے کا جواب ہے تاریخ کے ماخز میں سے سمائی بسری ماخز جدید ٹکنالوجی پر مبنی ہے دوسرا پونہ کے آگا خان پیلس میں مہاتمہ گاندی میموریل میوزیم میں گاندی جی کی تاریخ سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے تیسرے کا جواب ہے بیسویں صدی میں جدید ٹکنالوجی کی غیر معمولی ایجاد فلم ہے دوسرا سوال ہے درجہ زیال بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجئے پہلا سوال ہے برطانوی دور میں اغبارات سماجی بیداری کے وسائل کی حیثیت سے بھی کام کر رہے تھے دوسرا ہے فوٹو کو جدید بھارت کی تاریخ کا متعلق کرنے کے لیے نہایت خابل اعتبار موقع تسلیم کیا جاتا ہے سوال نمبر دو کے جواب آتا ہے پہلے کا جواب کے چار نکات ہے پہلا نکتہ دیکھتے ہیں اغبارات نے عوام کو بیدار کرنے اور تعلیم دینے کا کام بھی کیا دوسرا نکتہ ہے بھارتی تیزیب کے عظمت بیان کی سماج کی غلط رسم و رواج اور رواج پر تنخید کی دیسرا ہے عورتوں پر ہونے والے مظالم پیدائش سے قبل بچوں کا ختل بچپن کی شادی بیواؤں کی شادی پر مضامین لکھے چوتھا نکتہ ہے مغربی تعلیم سائنسی نقطہ نظر آزادی مساوات کے اغدار کی اہمیت کو واضح کیا برطانوی دور کے اغبارات سماجی بیداری کے وسائل بھی تھے دوسرے کا جواب ہے اس میں بھی چار نکات ہے پہلا نکتہ ہے بھارت کی جنگ آزادی کے اہم واقعات جس طرح پیش آئے انہیں فورٹو کی بدولت دیکھ پاتے ہیں دوسرا نکتہ ہے سماجی زندگی کے اچھے واقعہ مثال اقدار مثال خیالات پر مبنی فلمیں بنائی جاتی ہیں تیسرا سماجی مسائل رواج توہم پرستی کے موضوعات پر فلمیں بنائی جاتی ہیں چوتھا سماجی مذہبی سیاسی اور تہذیبی زندگی کا اکس فلموں پر پڑھتا ہے سوال نمبر تین ہے مختصر نوٹ لکیے پہلا رہے فورٹو دوسرا ہے اجائب گھر اور تاریخ تیسرا ہے سمائی ماخذ اور اس کے بعد ایک تصورتی خاکہ ہے اس کے آٹھ نکات لکھنا ہے پہلا ہے فورٹو مختصر نوٹ کا اس کا جواب ہے اس میں کل چار نکات دیئے گئے ہیں بھارت کی جنگ آزادی کے اہم واقعات کی فورٹو انسان امارت مواقع اور واقعات کو جنگ کا تو دکھایا جاتا ہے دوسرا فورٹو کے ذریعے اس زمانے کے انسان پوشاک کا پتا چلتا ہے تیسرا وخو پذیر واقعات کو تاریخ ہماری نظروں کے سامنے لاتی ہے چوتھا نکتہ ہے یہ ایک خابل اعتبار بسری ماخذ ہے امارتوں کی تعمیر اور ان کا طرز تعمیر کا پتا چلتا ہے یہ دوسرے کا جواب ہے اجائب گھر اور تاریخ اجائب گھر اور تاریخ جس جگہ خدیم اشیاء، برطن، اصلاح، سکے، سرکاری کاغذات، لباس وغیرہ کا فنکارانہ تاریخے سے ترتیب دے کر رکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اجائب گھر ہے دوسرا نکتہ ہے ان اشیاء کے ذریعے اس زمانے کی سماجی، سیاسی اور مذہبی تاریخ کا علم ہوتا ہے تیسرا نکتہ ہے سکوں سے اس زمانے میں استعمال کی جانے والی دھات اور لوگوں کی مالی حالت کا اندازہ ہوتا ہے چوتھا نکتہ ہے سنگ تراشی، مصوری، دھات کی اشیاء بنانے کے فن، فن اصلاح سازی وغیرہ کی ترقی کے معلومات فراہم کی جاتی ہے یہ تیسرے کا جواب ہے اس کا پہلا نکتہ ہے آوازوں کے ریکارڈ کا شمار سمائی معاقض میں ہوتا ہے انہیں سمائی معاقض کون سے ہے؟ تو یہ پہلا نکتہ ہے دوسرا نکتہ آوازوں کے ریکارڈ کا شمار سمائی معاقض میں ہوتا ہے دوسرا نکتہ امدہ گیت، موسیقی، عالموں کے لیکچر اور تاریخی شخصیات کی تخریریں ریکارڈ کی گئی ہے تیسرا نکتہ ہے رابندرناٹ ٹیگور کا گایا ہوا جن گن من یعنی راشتر گیت صباح چندر بوس اور دیگر اہنما کی تخریریں ریکارڈ کی گئی ہے چوتھا نکتہ ہے ان سمائی معاقض سے تاریخ کی تحقیق کرنے والوں کو اس زمانے کے سماجی، تہذیبی، فکری اور تعلیمی تاریخ کی معلومات حاصل ہوتی ہے چلی یہ آخری ہے یہ خاکہ مکمل کرنا ہے دوئے معاقض کے کل آٹھ نکاتے تو اسے آپ خاکے کے طریقے سے لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے خاکہ بنانے کے وجہ یہاں پر ہم نے نکات دیئے ہیں تبہ معاقض میں پہلا ہے امارتے، دوسرا ہے راجوارے یہ راجوارے یعنی پرانے زمانے کے جو محل وغیرہ ہوتے تھے خلے یا حویل یا اسے کہتے ہیں تیسرا ہے جیل، چوتھا ہے یادگارے یادگارے یعنی تاج محل، بی بی کا مغبرہ وغیرہ پانچوہ ہے سکھے، چھٹا ہے مجسمے، ساتوہ ہے پل اور آٹوہ ہے سڑکے سڑکے جیسے کہ گرینٹ ٹرنک روڈ جو ہے فیشاہ ور سے ڈھاکہ تک بنائی گئی تھی تو یہ بھی یہ کیا ہے؟ تبہ معاقض ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے